بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینلل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام شیخ رشید صاحب کے انٹرویو کے ریکارڈ کیے جانے کے حوالے سے تفصیلات سامنے آئی ہیں اور یہ جو دعوے سامنے آ رہے ہیں یہ انتہائی تشویشناک ہیں کس طرح سے شیخ رشید کا گریبان پھٹا ہوا تھا اور اسی حالت میں گھسیٹتے ہوئے سما نیوز کے دفتر میں شیخ رشید کو لایا گیا علیم خان کے دفتر میں بیٹھ کر شیخ رشید کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور اس انٹرویو کے حوالے سے جو دعوے سامنے آ رہے ہیں کچھ نئی چیزیں ہیں اور دو انٹرویوز ہیں ایک انٹرویو نہیں ہے بلکہ دو انٹرویوز ہیں ایک انٹرویو ہے شیخ رشید کا اور دوسرا انٹرویو ہے بشرا بی بی کے سامقہ شوہر خاور مانکہ کا اور یہ دونوں انٹرویوز جو ہے اس وقت کہا یہ جا رہا ہے اور دعوے ان لوگوں کی جانب سے جو اس نظام اور اس سسٹم کے بڑے قریب ہیں اور اس کے ایک طرح سے سہولتکار ہیں صحافتی حلقوں کے اندر ان کی طرف سے یہ دعوے ہو رہے ہیں کہ یہ انٹرویوز بڑے خطرناک ہیں کیونکہ اس میں بہت سی بلو دا بیلٹ چیزیں بھی ہیں عمران خند صاحب جو ہیں ان کی نیجی زندگی کے حوالے سے موت سے معاملات ہیں اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں اب اس سب کے اندر جو کلیم آیا ہے شیخ رشید کے انٹرویو کے حوالے سے کہ کس طرح سے شیخ رشید صاحب پر تشدد ہوا اور جو انکر ہے منیب فاروق سبا نیوز میں وہ کس طرح سے شیخ رشید صاحب کو بچاتے رہے اور شیخ صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے جو دعویٰ ہے پہلے میں وہ کلیم آپ کے سامنے رکھوں گا پھر اس حوالے سے میرے پاس کیا اطلاعات ہیں شیخ رشید صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے میرے پاس کیا انفرمیشن ہے میں وہ انفرمیشن بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ چیزیں آپ کے سامنے مزید کلیر ہو جائیں جن لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا کومنٹ نہیں کیا ان سے یہ درخواست ہے کہ لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ہمارے چینلز کو رپورٹ کیا جاتا ہے بہت سے لوگ ہمارے طرز صحافت سے خوش نہیں ہیں تو آپ کے لائک اور کومنٹ سمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں اور بارش شروع ہو چکی ہے تو یہاں پہ ویڈیو روکتے ہیں اور کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ بارش کم ہو اس سے پہلے کہ زیادہ ہو جائے بارش اور ہم بھیگ جائیں ریزیوم کرتے ہیں اس کے بعد تو جی رہزیر اکرام تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور خاور مانکہ صاحب والا جو معاملہ ہے اس معاملے پر بھی بات کر لیتے ہیں اور یہ انٹرویو کے جو دعوے سامنے آ رہے ہیں کلیم سامنے آ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے خبر آئی تھی لیکن اس وقت چونکہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ شیخ صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ اس وقت تک ریکارڈ نہیں تھا لیکن جب یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا تو یہ خبر اور ہم نے اپنے اس یوٹیوب چانل کے ذریعے بریک کی کہ منیف فاروق صاحب ہیں ان کے شو کے اندر شیخ رشید صاحب کا جو یہ انٹرویو ہے یہ ریکارڈ ہوا ہے اور شیخ رشید صاحب سما کے اوپر بہت جلد آپ کو جلوہ افروز نظر آئیں گے اور اس سب کے اندر زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ریسنٹی انٹرویوز کی کچھ سیریز چلی ہے جس میں عثمان ڈار کا انٹرویو ہے اس کے بعد آپ کے صداقت عباسی صاحب کا انٹرویو ہے پھر فرو خبیب صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ چیز سامنے آئی کہ فرو خبیب صاحب نے اچانک استعقام پاکستان پارٹی کے دفتر کے اندر انٹری دی اور وہاں پہ انہوں نے پریس کانفنس کر دی اور اس کے اندر بہت سے سوالات بھی ہیں نظام پر کیونکہ کچھ ہفتے مہینے قبل ایک خبر آئی تھی کہ اشتہاری لوگ جو ہیں ان کی میڈیا کی اوپر اپیرنس اور ان کے بیانات چلانے پر پابندی ہے اور ان اشتہاری لوگوں کے اندر فرو خبیب صاحب بھی تھے لیکن اچانک وہ پابندی ڈی فیکٹو ہے اس ملک کے اندر کوئی اشتہاری نہیں ہے کوئی قصوروار نہیں ہے کوئی بڑا چھوٹا جرم نہیں ہے صرف اور صرف ایک جرم ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے جرم کی معافی صرف اور صرف اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ آپ ایک پریس کانفنس کر دیں آپ ایک انٹریو دے دیں آپ عمران خان سے الہدگی اختیار کرنے اور کچھ نہ کچھ ایسا بیان ضرور دیں جو عمران خان کی ایمیج اور عمران خان کے خلاف کل کو استعمال ہو سکے تو یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ بڑی اہم ہے اب یہاں پر ناظرین اکرام جو شیخ رشید صاحب ہیں انہیں غائب کیا گیا ان کا انٹریو ریکارڈ ہو گیا یہ تفصیلات تو سامنے آئی ہیں اب یہاں پر ایک صافی ہے سطور یوٹیوبر ہے سطور اور اس نے بیسیکلی کچھ دعوے کیے ہیں شیخ رشید صاحب کے انٹریو کے حوالے سے میں نے ان دعوے کی اپنے پہیں کچھ تصدیق کرنے کی بھی کوشش کیا اور کچھ سورسز ہیں ان سے بھی کچھ انفرمیشن لی ہے اور یہ بڑی تکلیف دے تفصیلات ہیں جو اس نے ریپورٹ کی ہیں پہلے میں یہ جو چیزیں اس نے ریپورٹ کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور جو دعویٰ سامنے آیا ہے ایک جانب تو شیخ رشید صاحب کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں اور میں کوٹ کر رہا ہوں اور میں تو صرف اور صرف ان کی بات آگے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کلیم کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں اسطور صاحب اینڈا ایک کوٹ کہ شیخ رشید صاحب کو سما نیوز کے دفتر لائے گیا ایجنسیز کے لوگ جو ہیں ایجنسیوں کے لوگ وہ سادہ کپڑوں کے اندر انہیں لے کے آئے اور ایجنسیوں کے لوگ شیخ رشید صاحب کا اس وقت جس وقت انہیں سما کے دفتر میں لائے گیا تو ان کا جو گریبان ہے وہ پھٹا ہوا تھا اور اس ہی حالت کے اندر انہیں گھسیٹتے ہوئے سما نیوز کے اندر لائے گیا اور آپ کو پتا ہے نیوز روم ہوتا ہے دیر سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک دفتر ہے وہاں پہ سب لوگ ششدر رہے گئے حیران رہے گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ایک آٹھ مرتبہ ایم میں نے رہنے والا پاکستان میں درجنوں وزارتیں رکھنے والا شخص جو ہے اسے اس کا گریبان پھٹا ہوا ہے سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ جو ہیں وہ اسے گھسیٹتے ہوئے ایک نیوز چینل کے دفتر میں لائے ہیں اور ان کا گریبان پھٹا ہوا تھا وہاں سے پکڑ کے شیخ رشید صاحب کو اندر لائے گیا اور یہ اندر کام پر لائے گیا اندر ناظین اکرام لائے گیا علیم خان صاحب جو ہیں ان کے دفتر میں اور علیم خان صاحب کیونکہ سما نہیں اس کے مالک ہیں علیم خان صاحب اپنے دفتر میں موجود نہیں تھے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا بیرون ملک ہے لیکن سی ای او کا جو آفس ہے اس میں اٹھا کے رکھا گیا شیخ رشید صاحب کو دفتر میں شور مچا یہ کیا ہو رہے ہیں کیا معاملات ہو رہے ہیں سما کی منجمنٹ جو ہے اس نے انٹروین کیا کہ یہ کہاں سے کس بندے کو کس حالت میں یعنی جو امپلوئیز ہیں انہوں نے یہ سب دیکھا ہے بقول اسطور صاحب کے اس سب کے اندر جب شیخ رشید صاحب کو بٹھایا گیا آفس میں تو بھی ایک بندہ جو ہے اس نے شیخ رشید صاحب کا لگاتار گریبان پکڑا ہوا تھا ایک شخص تھا جس نے شیخ صاحب کا گریبان پکڑا تھا اور ایک شخص ان کے دائیں اور ایک شخص ان کے بائیں کھڑا رہا علیم خان صاحب کے اس دفتر کے اندر جب وہ موجود رہے اچھا جی سب کے اندر اسی دوران منیف فاروق جو کے انکر ہیں جنہوں نے شیخ رشید صاحب کا ایک انٹریو کرنا تھا منیف فاروق صاحب کو بھی چیمن جو ہیں ان کے دفتر میں لائیا گیا اور منیف فاروق بھی حیرت زدہ تھے کہ بقول اسطور صاحب اور کیونکہ یہ منیف فاروق صاحب کے قریب بھی ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ منیف فاروق صاحب کے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق ہے تو ظاہری بات ہے انہوں نے یہ چیزیں منیف فاروق صاحب سے بھی کنفرم کی ہوں گی کہ منیف فاروق صاحب بھی حیرت میں تھے کہ یہ کس حالت کے اندر بندہ انہوں نے یہاں پر پیش کیا اور کس حالت میں بندہ لائے گئے ہیں لائے ہیں اچھا شیخ صاحب کے والے سے یہ کہہ رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے شیخ رشید صاحب زیری بات ہے بندہ بزرگ آدمی ہے ان کی عمر بہت زیادہ ہے اچھا پھر کہتے ہیں کہ شیخ صاحب کے آگے ایک پیپر رکھا گیا یعنی ایک کاغذ جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے سامنے رکھ دیا گیا اور اس کے اوپر شیخ رشید صاحب کو کہا گیا کہ یہی آپ نے بولنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک کاغذ جو ہے وہ منیف فاروق صاحب کے سامنے رکھا گیا کہ منیف فاروق صاحب یہ سوال ہیں آپ نے صرف یہی سوال پوچھنے ان سوالوں کے دائرہ کار سے آپ باہر نہیں جا سکتے تو منیف فاروق صاحب کے سامنے بھی ایک کاغذ رکھ دیا گیا اور شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے سامنے بھی ایک کاغذ رکھ دیا گیا اچھا اس سب کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس سکرپٹ میں شیخ صاحب نے کہا کہ یہ کچھ باتیں جو ہیں بلو دا بیلٹ ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے اور خدا خواستہ میرے ساتھ یہ نہ کریں دیکھیں باقی باتیں میں کر دوں گا لیکن یہ باتیں بڑی عجیب سی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بہت بلو دا بیلٹ باتیں ہیں جو آپ مجھ سے کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ باتیں میں نہیں کروں گا تو اب جو یہ یہاں پہ دعویٰ کر رہے ہیں اسطور صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کو تھپڑ رسید کیا گیا اس بات کے اوپر ان کے چہرے پر اچانک سن ناٹا چھا گیا منیف فاروق اور ایک اور منیجمنٹ کے شخص وہاں پہ بیٹھے تھے وہ سکتے میں آگئے کہ یہ ہمارے سامنے دفتر کے اندر بیٹھ کے کیا ہو رہا ہے اور شیخ صاحب کو کہا گیا وہی کرنا ہے جو ہم نے تمہیں کہا ہے اور وہی تم نے کرنا ہے اس کے علاوہ تم نے کوئی ادھر ادھر نہیں جانا اور اس سب کے اندر شیخ صاحب نے ہاتھ جوڑے کہ میرے ساتھ یہ نہ کرو میں یہ باتیں نہیں کر سکتا جو تم مجھ سے کروانا چاہ رہے ہو تو یہ جو ساری چیزیں ظاہری بات ہیں یہ بہت بڑا concern والی بات ہے بہت بڑا یہ میں سمجھتا ہوں alarming بات ہے کہ اگر it is too hard to believe what he is saying اور یہ جو دعوے کر رہے ہیں لیکن چلیں اچھا کہہ رہے ہیں کہ منیف فاروق نے بھی intervene کیا اور منیف فاروق نے کہا کہ آپ یہ نہ کریں ان کے ساتھ لیکن ایجنسی والوں نے کہا بقول ان کے ایجنسی والے کہہ رہے تھے کہ آپ بیچ میں نہ پڑھیں آپ اس issue کے اندر نہ آئیں آپ کو جتنا کہا گیا آپ نہ کام کریں آپ کا کام ہے سوال کرنا آپ سوال کریں جو آپ کو سوال لکھ کے دئیے گئے ہیں اب یہ وہ version ہے جو اس وقت آیا ہے اب جو میں نے اس کے حوالے سے تصدیق کی ہے تو شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ان کے قریبی ذرائع کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ شیخ صاحب کے حوالے بارے میں یہ جو کرا جا رہا ہے کہ شیخ صاحب کو کوئی تھپڑ رسید کیے گئے تو شاید اس میں ابھی اس کی confirmation نہیں آ رہی یہ کچھ exaggeration ہو سکتی ہے اس کی confirmation نہیں ہو پا رہی لیکن شیخ صاحب کے ساتھ obviously آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جب انہیں اٹھایا جاتا ہے اور جس طرح سے انہیں force کیا جاتا ہے لیکن اس سے ایک چیز بڑی باضی ہے جو اس وقت سمجھی جا رہی ہے کہ عمران خند صاحب اور ان کے ساتھ دینے والوں کے لیے اس وقت کوئی گنجائش جو ہے وہ نظام کے اندر نہیں ہے اب یہ جو تلخ اور انتہائی افسوسناک تفصیلات ہیں ظاہری بات ہے ان کی ابھی مزید sources سے confirmation آئے گی تو پتا چلے گا میں نے تو منوان جو ایک version اس وقت float کر رہا ہے اس کے source کے ساتھ یعنی source ساتھ mention کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ بات کر رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں ویسے مارے ملک کے اندر ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ صحافیوں کو بہت زیادہ آزادی ہے دیکھیں جاوید چودری صاحب اکسان کے سینئر صحافی ہیں اور ویسے ابھی ایک اور صحافی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو اور خبرمانے کا انٹرویو عمران خان کی نیجی زندگی کو ہلا کے رکھ دے گا اور عمران خان صاحب مورل گراؤنڈز کھو دیں گے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے وہ اخلاقی جواز کھو بیٹھیں گے تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یعنی اب جو کھیل ہے وہ صرف نو مہی کے واقعات کی پلاننگ سے ہٹ کے خان صاحب کی نیجی زندگی اور خان صاحب کو اس طرح سے ہٹ کرنے کے اوپر بھی باتیں جو ہیں وہ چل پڑی ہیں اب یہ نکتہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں دیکھیں صحافیوں کو بڑی آزادی ہے وہ کھل کر پاکستان کے اداروں کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں جوے چوئی صاحب نے یہ بات کی کہ اب اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے بندے گرفتار نہیں کر رہے انہیں عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں کل ایک کیس میں پھر ہمیں دوبارہ پکڑنا پڑتا ہے پھر یہ وہ پرویجلائی کو کر لیتے ہیں ہم نے جو کرنا ہوتا ہے نظام رییکٹ کر جاتا ہے لیکن چلے بندہ غائب کریں اور بندے کو غائب کریں گے اس سے انٹرویو دلوا دیں گے جوے چوئی صاحب کی یہ بات کرنی تھی کہ بندے غائب ہونا شروع ہو گیا اور ان کے انٹرویو زالا شروع ہو گیا اور اس سے بھی بہت سے قویسٹنز جو ہیں وہ ریز ہوئے ظاہری بات ہے نظام کی اوپر سسٹم کی اوپر اور یہ بھی اب ایک سطور صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایجنسیوں کے بندے شیخ رشید صاحب کو لے کر آئے یہ بہت بڑی بات ہے میں سمجھت ہوں انویسٹگیٹ ہونی چاہیے اور پاکستان کی جو جوڈیشری ہے میں سمجھت ہوں دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہونی چاہیے سب اپنے اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہ کر کام کریں ملک تب ترقی کرے گا بلا شما ترقی نہیں کرے گا جب بھی کوئی ملک کی خاطر بھی اگر آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ ملک کسی طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن آپ اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کے کہیں گے میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے تب ملک ٹھیک نہیں ہوتا تب آپ کی ہر چیز جو ہے وہ بیک فائر کر جاتے ہیں میری ذاتی رائی ہے ناقص رائی ہے کہ ہر جو ادارہ ہے وہ اپنے مینڈٹ میں کام کریں اور اپنے مینڈٹ کے حساب سے چیزیں لے کر چلیں اس طرح سے اگر ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس طرح سے اگر چیزیں ہوں گی تو کوئی ایشو نہیں آئے گا لیکن اویسلی یہ جو شیخ صاحب کے والے سے دعوے آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور اس انٹرویو کے والے سے جو میں نے کنفرم کیا وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب نے حتل امکان کوشش کی ہے کہ خان صاحب کی جتنی بچہ تو ہو سکے اس انٹرویو کے اندر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا بھی تو پہلی ذمہ داری ہے ان کی اور اب تو پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں کہ بھئی جو انٹرویو دے رہا ہے اس سے کوئی انہیں غصہ نہیں ہے کوئی ان کے اوپر انہیں وہ باتیں نہیں ہیں اور ایون خان صاحب بھی کہیں گے بھئی چلو ٹھیک اب ان کی جتنا کچھ ہوا ہے اور یہ حماد عزر صاحب نے بات کی کہ ایک بندہ جس نے ریسنٹی ایک انٹرویو دیا یا پریس کانفرنس کی اس نے میرے سے رابطہ کیا اور اس نے بتایا میرے ساتھ کیا ہوا تو حماد عزر صاحب کا کہنا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوا اس کے بعد کوئی اس سے بی جے پی میں بھی شبولیت اختیار کراتا تو وہ کر جاتا تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ان چیزوں کی دیکھتے ہیں کہ معاملہ کہاں پہ جا کر رکھتا ہے لیکن ابھی تو چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور بڑی کلارٹی کے ساتھ ہیں کہ اس وقت سسٹم کے اندر عمران خان صاحب کے لیے یا ان کا ساتھ دینے والوں کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاکستان